اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشیر واللہ تو ایسیر و تمیم بالخائی و بی کنستعین و یفتح ربی زدن علماء ویلکم ٹو مائی دیس کلاس تجوید کلاسز اب تمام لوگوں کا فرص استقبال ہے جیسے کی ہم لوگوں نے حرقات کو کمپلیٹ کر لیا تھا حرف حرقات جیسے کی ہم لوگوں نے پریبیس کلاس کے ویڈیوز میں اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈیٹیلز میں دیکھا اور پریکٹیکل ہم لوگوں نے اسے پڑھا بھی اور ہم لوگوں نے اسے اچھی طریقے سے اس کے قائدے کو اس کے رولز کو ہم لوگوں نے دیکھا آج ہم لوگ جس لیٹرز کے بارے یا نیا قائدہ کے بارے میں ہم لوگ جو ڈسکشن کریں گے اس کلاس میں وہ ہے حرف مدہ کا بیان یعنی کیوں ہو لیٹر مدز تو اب جیسے کی سکرین میں دیکھیں حرف مد تین ہے ٹھیک ہے نمبر ون علیف مدہ یا مدہ اور واو مدہ حرف مدہ کو ایک علیف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کا یعنی کی ڈیوریشن آف لیٹر اس کی ایک علیف کے برابر ہوگی یہ مد لیٹر سے زبر زیر اور پیش کے جیسے ہم لوگ پڑھ رہے تھے لوگ نورملی طور پر تو ہرکات کے جو لیٹرز تھے وہ ہم لوگ کیسے پڑھتے تھے نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھا کرتے تھے لیکن لیٹرز مد کو ہم لوگ کیا کریں گے ایک علیف کے برابر ہم لوگ کیش کے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسے پڑھ کے بتایا جائے گا کیسے پڑھنے کا طریقہ ہے سب سے پہلے جیسے دیکھیں علیف مددہ علیف مددہ یعنی کہ سب سے پہلے اس کے identification ہم لوگ دیکھیں گے کہ علیف مددہ کو ہم لوگ کیسے پہچانیں گے علیف سے پہلے زبر ہوتا ہے اور علیف جو ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں علیف مددہ کہتے ہیں یعنی کہ علیف سے پہلے اگر زبر ہو ٹھیک ہے کوئی بھی لیٹر کو اگر قرآن میں ملیے یا پھر ہی اس کے قیدے میں جیسے کہ ہم لوگ ڈیموڈ دیکھ شکتے ہیں انشاءاللہ تو کیا ہوتا ہے کہ حرف کے پہلے یعنی کہ لیٹرز کے پہلے کیا ہوتا ہے زبر سے پہلے علیف سے پہلے کیا ہوتا ہے ہمیشہ زبر آتا ہے فور ایکزامپل با علیف زبر تو آئیے ہم لوگ اس کو ہم لوگ ریٹ کرتے ہیں لوگ یعنی کہ کیسے اسے ہم لوگ پڑھیں لوگ ٹھیک ہے یہ لیٹرز آپ کے سامنے علیف سے لے کے یا تک لیٹرز مد ہے اور جیسے کہ اسٹارٹنگ میں ہم لوگوں نے دیکھا اس کو کہ انہیں ایک علیف کے برابر ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے جیسے دا دا زال علیف سے پڑھرز راع علیب زبر را زال علیب زبرز سین علیب زبے شین علیب زبے صعد علیب زبر سا دوعد علیب زبرط طع علیب زبرت زال علیب زبرز عین علیب زبر او وین علیب زبرغا فعلیب زبرفا قاف علیب زبرقا كاف علیب زبرکا لام علیب زبرلا ميم علیب زبرما نون علیب زبرنا وعو علیب زبر وحا علیب زبر یا علیب زبر یا یہ لیٹرز تھے جسے ہم لوگوں نے پڑھ کے دیکھا کہ اسے پڑھنے کا طریقہ کیسے ہے کس آواز کے ساتھ ہم لوگ اسے پڑھیں گے اس کے بعد ہمیں ملتا ہے مشک یعنی جو میلے جھولے حرف ہوتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ آپ کو حرقات اور آپ کو حرف مد دونوں یہاں پہ مکس ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم پڑھنے کے وقت میں خیال رکھیں گے کہ حرقات کو ہمیں کھینش کے پڑھنا ہے ایک علیب کے برابر سوری جو مد ہے اسے ہمیں کھینش کے پڑھنا ہے ایک علیب کے برابر جو حرقات ہے اسے ہمیں نارملی پڑھ کے جلدی نکلنا ہے جیسے نکشٹ علیب زبر خا فا زبر فا خا فا تاع علیب زبر تاب زبر با زبر با تاب قاف علیب زبر قا زال علیب زبز سارے کاف زبر قا زال علیب زبز كازا لام زبل لح حلیب زبر ح لحا جیم علیب زباد جا حزبر حزا جا حزا دال زباد دا جا حدا حا علیب زبر حزا سین جبزا حزا باز بربا حزا با جیم پیس جو نون علیب زباد نا جونا حا پیس حو جو نا حو شین علیب زباد شا را زباد شا را باز بربا شا را با دال زباد عین علیب زبر آ دعا نون زبنا دعا نا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ لاشٹ کے عین اور نون دونوں کے اوپر میں کیا ہے زبر کے بعد علیف ہے یعنی حرف ہے یہ کیا ہے مد لیٹر سے تو انہیں ہم لوگ کیا کریں گے کھینچ کے پڑھیں گے نیشے والا لینے فا زبر فا قا فالیب زبر قا فا قا لام علیب زبل لا فا قا لا کا فالیب زبر قا نون زبنا قا نا تا علیب زباد تا قا نا تا ٹھیک ہے یہ تھا ہم لوگوں کا علیف مددہ جو اس لیشن کے بعد انشاءاللہ پھر یا مددہ کے ویڈیوز واو مددہ کا ویڈیوز اسی کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کے کلاس کو ہم لوگ شورٹ مقتصر میں ہم لوگ ڈیوائیڈ کر کے پورے ریکارڈنگز کو انشاءاللہ ہم لوگ کمپلیٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے جیسے کیا ہو آپ لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بنیں فاسزاكم اللہ خیرک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ